بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میری بیٹی نمرا کا مدرسے میں آخری دن تھا میں بے سبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی آج پہلا دن تھا کہ اس نے اچھا لباس پہنا ورنہ چار سال مدرسے میں وہ بڑے عام سے کپڑوں میں جاتی رہی تھی آج اس کا حفظ بھی مکمل ہو چکا تھا اور میری بیٹی کو آج سنت بھی ملنے والی تھی اسی وجہ سے اس نے مجھ سے زد کر کے اچھے کپڑے بنوائے بولی کہ آج میرا خاص دن ہے میں اچھے سے تیار ہو کر جاؤں گی ویسے میں مدرسے میں لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا میں آرام سے مان گئی تھی لیکن جب شام کے پانچ بجے مغرب کی وجہ سے اندھیرہ ادھر پھیلنے لگا تو میری فکر بڑھنے لگی تھی کیونکہ میری بیٹی نمرا آج گھر نہیں آئی تھی اور میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ میں پتہ کروا سکتی کہ وہ کہاں ہے میں بے سبری سے اس کا انتظار کرتی رہی مگر پانچ سے چھے بج گئے اب تو اندھیرہ گہرا ہو چکا تھا میری بیٹی تین بجے سے زیادہ لیٹ کبھی بھی نہیں ہوئی اب میرا دل ہالنے لگا تھا میں نے سوچا کہ میں باہر چل کر دیکھوں میری بیٹی کہاں گئی میں نے مسجد تک جانے کا سوچا مگر پھر سوچا کہ میں مدرسے ہی چلی جاتی ہوں میں جیسے تیسے کر کے پھولی سانسوں کے ساتھ جیسے ہی مدرسے پہنچی تو ان لوگوں سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی تو تین بجے ہی وہاں سے نکل گئی تھی میرے تو ہوش و حواس اڑنے لگے تھے اگر میری بیٹی تین بجے وہاں سے نکلی تو چھے بجے تک وہ کہاں گئی کہاں گئی میری بیٹی ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ یہ تو میری بیٹی کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں جانتے البتہ اس کی معلمہ نے مجھے تسلی دی کہ وہ شاید اپنی کسی سہیلی کے ساتھ چلی گئی ہو آپ گھر جائیں گھر جا کر اس کا انتظار کریں آپ کی بچی بہت شریف ہے آپ جیسی ماں کو تو بیٹیوں کی فکر کرنی ہی نہیں چاہیے اس نے کبھی نظر اٹھا کر کبھی نظر اٹھا کر عورتوں کو نہیں دیکھا تو مردو کے ساتھ اس کا تو واسطہ ہی نہیں تھا ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کے دل میں اندیشے اور گمان آ رہے ہیں اور شیطانی خیالات ہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے نمرہ کی استانی نے تسلی تو دے دی تھی لیکن ماں کے دل کو بھلا کب تسلی ملتی ہے میں حامتی کامتی گھر آئی تھی میری بیٹی کا تو باپ بھی نہیں تھا یتیم جوان لڑکی کا اس دنیا میں اللہ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہوتا اور رشتہ داروں کو تو آپ کو پتا ہی ہے خیر میں بہت سارے اندیشے ذہن میں لیے گھر لوٹ رہی تھی کہ مجھے نمرہ گلی کے نکڑ میں نظر آ گئی میں نے دیکھا کہ نمرہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی اس کے چہرے پر نشان سے تھے جیسے وہ کہیں سے مار کھا کر آ رہی ہو میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر گئی تھی اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھی انمٹی مسافر کی طرح تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس کا سب کچھ چھن چکا ہے ماں کا دل ہال اٹھا میں نمرہ کو پکڑ کر جھن جوڑنے لگی کیا ہوا ہے نمرہ تمہیں کیا ہوا ہے بیٹی مجھے سچ سچ بتاؤ پھر میں نے نمرہ کے کپڑے دیکھے تو میں سمجھ گئی تھی کہ نمرہ کے ساتھ کیا ہوا ہے مگر پھر بھی میں چیخنے چلانے لگی میں اپنے حواس کھو گئی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کس کی مدد کو پکاروں میرا چیخنا چلانا سن کر محلے کی چند عورتیں بھی باہر آ گئی ہیں کیا ہوا ہے شمین باجی اتنا کیوں چلا رہی ہیں خیر تو ہے ایک عورت نے مجھ سے پوچھا تو میں روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی دیکھو نانا دیا میری بیٹی کی یہ حالت دیکھو کیا ہوا ہے اسے اس نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور پھر لمبی سانس بھر کر کہا تمہارا بھی تجربہ ہے شمین کیا تمہیں اتنا نہیں سمجھ کر کہا تمہارا بھی تجربہ ہے شمین کیا تمہیں اتنا نہیں سمجھا رہا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے ایسے مت کہو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی میری بیٹی خالی آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی اس کے موں سے ایک بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا اتنے میں دوسرے دروازہ کھلا اور ایک اور عورت موں باہر نکال کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا میں نے نمرا کی حالت اسے دکھائی تو بولی شمین تمہاری بیٹی کا کیا حال ہو گیا کون اب اس سے شادی کرے گا یہ تو بیچاری صاف صاف کسی کے ظلم کے نتیجے میں یہ حالت لے کر گھر آئی ہے تمہیں کیا اپنی بیٹی کے کارناموں کی ذرا خبر نہیں تھی کہاں گئی تھی تمہاری بیٹی تم تو کہتی ہو کہ یہ مدرس سے جاتی ہے مگر یہ تو سچ سور کر نکلی تھی اس کے کپڑے تو دیکھو اگر باقی دن عام کپڑے پہنتی ہے تو ایک ہی دن خاص کپڑے کیوں اس نے تو مجھ سے ایسی بات کی کہ ترہم دل انسان تھے پولیس والے یوں ہی بدنام ہیں اسپی صاحب تو مانو زمین پر فرشتہ تھے میں نے اسپی صاحب کے سامنے اپنی بیٹی کی حالت رکھی فاروق صاحب دیکھیں میری بیٹی کا کیا حال کر دیا ظالموں نے میری مدد کیجئے میری بیٹی تو مدرسے میں اپنی سنت موصول کرنے گئی تھی لیکن واپس آئی تو اس کی یہ حالت ہے فاروق صاحب نے میری بیٹی کو دیکھا بیٹا اندر آو انہوں نے میری بیٹی کے سر پر دلاسہ دیتے ہوئے کہا تھا میری بیٹی اندر جا کر بیٹھ گئی مگر وہ اب کوئی روبوٹ لگ رہی تھی انسان تو معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی فاروق صاحب نے میری بیٹی کے سر پر دلاسہ دے کر پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ مجھے سچ سچ بتا دو میں تمہارے لئے کھڑا ہوں تمہارے لئے لڑنا میرا کام ہے بس تم مجھے اندر اندوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہارا حال کیا نمرہ نے یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بولی اماں میں اب کسی کام کی نہیں رہی ہوں میرے لئے یہ دنیا قبرستان بن چکی ہے قبر کھو دو اور مجھے تفنا دو اماں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے میں نے تو ساری زندگی قرآن کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا میں تو اللہ کے ہمیشہ قریب رہی ہوں پھر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا کیا یہ ایک دن اچھے کپڑے پہننے کی سزا تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی فاروق صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے یہ تیم بچی ہے آپ کی مجھے اس پر بہت ترس آ رہا ہے لیکن آپ ماں ہونے کے ناتے اس سے زیادہ باتیں کر سکتی ہیں آپ اسے گھر لے جائیے مگر اس کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی بیٹی کو اجارنے والے کون لوگ ہیں ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے ٹیسٹ کروانے والے ہیں بھلے یہ مو سے کچھ نہ بولے چند دنوں کے بعد جب اس کی حالت بہتر ہوگی تو آپ کی بیٹی ساری باتیں بتا دے گی پھر ہم باقی کی کارروائی شروع کر لیں گے فاروق صاحب کے کہنے پر مجھے بے حد تسلی ہوئی تھی میں بہت زیادہ پریشان تو تھی لیکن اب چونکہ ان ظالموں تک پہنچنے کا کوئی سراغ مل گیا تھا اس وجہ سے میرے دل کو تھوری دھارس ملی تھی اسپی صاحب نے اپنی ہی گاڑی میں ہمیں بٹھایا ہم لوگ ہسپتال چلے گئے ان کی موجودگی کی وجہ سے سب عمل کرنا آسان ہو گیا تھا ہم نے بیٹی کے ٹیسٹ کروائے اور گھر آ گئے تھے اسپی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم بیٹی کی خاطر چپ مت رہنا ہمیشہ ماں یہی کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو جائے تمہاری عزت کے خاموش رہتی ہیں ایسی عزت کا کیا جو آپ کو گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کر دے اسپی صاحب کی بات ٹھیک تھی میں نے بھی سوچ لیا کہ میں یہ سب کچھ کسی سے کہ اس سب کا نتیجہ میرے سامنے ایسا آئے گا کہ بھوکتنے پر مجبور ہو جاؤں گی ہم لوگ گھر آئے تو میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر اس کا چہرہ سوچ چکا تھا بیٹی کیا تم انہیں جانتی تھی کتنے لوگ تھے کون تھے اماں تم انہیں اچھی طریقے سے جانتی ہو یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی میرے دل میں ان دماغ میں ہزاروں سوال کردش کرنے لگے ایسا کون ہے جسے میں جانتی ہوں اور اسی نے میری بیٹی کا یہ حل کر دیا اب وہ بتا بھی کچھ نہیں رہی تھی میں کیا کر سکتی تھی میں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی مگر وہ اپنا ٹوٹا وجود سنبھالتی اندر کمرے میں چلی گئی میرے دل میں اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کر اپنی بیٹی کو تسلی دوں میری بیٹی کا کردار صاف اور شفاف تھا اس نے آج تک ایسی کوئی چیز نہیں کی تھی جس پر مجھے ماں ہونے کے ناتے افسوس ہوتا یا پھر اندیشہ ہوتا کہ میری بیٹی کے ناتے افسوس ہوتا یا پھر اندیشہ ہوتا کہ میری بیٹی کہیں کسی ماحول میں پڑھ کر خراب ہو جائے گی میری بیٹی نے ہمیشہ اللہ کا نام لیا تھا وہ ایسی لقب باتوں سے دور رہتی تھی جن میں آج کل کی لڑکیاں پڑھ کر خود کو برباد کر لیتی ہیں پھر میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا میں سوچ ہی رہی تھی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی پتہ نہیں چلا کہ کب صبح کے چھے بچ گئے میں جلدی جلدی اٹھی سب سے پہلا خیال میرے دل میں نمرا کا آیا تھا میں نمرا کے کمرے میں جانا چاہتی تھی مگر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی دروازہ تو کھل گیا مگر سامنے والے منظر نے مجھے حیران پریشان کر دیا تھا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے تھے نمرا کسی بے جان پرندے کی طرح بیٹ پر پڑی تھی مجھے لگا کہ شاید وہ تھک گئی ہوگی بخار آ گیا ہوگا لیکن جب میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا تو میرے دل پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی میں اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی دل کی دھڑکن مگر بند ہو چکی تھی مجھے لگا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے یہ ایک اور سانیہ تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا میں فاروق صاحب کے گھر گئی انہیں بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے انہوں نے مجھ سے تفصیلات پوچھیں مگر ان سارے سوالوں کے جواب دینے پر انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی ڈر خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے میرے دل کو تو جیسے دارے پڑھنے لگے تھے میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ میری بیٹی کی بجائے مجھے اٹھا لیا ہوتا مگر میں ایسی سخت جان تھی کہ بیٹی کا غم شہر کا غم نجانے کتنے غم لیے اسی دنیا میں رہ رہی تھی مجھے کچھ نہ ہوا تھا میں گھر آئی میری آنکھیں اب خالی ہو چکی تھی شاید کہ آنسو خوشک ہو گئے تھے میں نے آ کر اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیٹ دیا تھا فجر لپیٹ دیا تھا فجر کے نماز پڑھی پھر محلے والوں کو اطلاع دے دی کہ میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے یہ اطلاع ملنا تھی کہ آس پاس کی کچھ عورتیں میرے گھر میں تازیت کرنے کے لئے آ گئیں کچھ نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی مگر زیادہ تر عورتوں کے تاثرات عجیب سے تھے پھڑوس والی نادیا جل کر بولی میں نے تمہاری بیٹی سے ایک بار کہا کہ میری بیٹی سے دوستی کر لو کہنے لگی کہ میں ایسی خراب لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی دوستی تو دور کی بات ہے دیکھو اب بیچاری کا اپنا کیا حال ہو گیا خدا کسی سے ایسے جملے نہ بلوائے تمہاری بیٹی تھی اچھی مگر بیچاری کے چال چلن اسے لے ڈوبے مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ایسی بیٹی کے ہوتے کیسے زندہ رہ پاتی شکر کرو کہ وقت پر تمہاری جان چھوٹ گئی ورنہ آگے پتہ نہیں تمہیں کیا کیا دن دکھاتی صبر کی رکھا کیونکہ میں صرف اللہ پر یقین کرتی تھی میں نے اب اپنی بیٹی کا کفن دفن بھی کرنا تھا مگر وہ ساری عورتیں تو مجھے پلاؤ اور بریانی کا پوچھ رہی تھی یہ عجیب رسم ہے ایک گھر میں جنازہ ہو جائے وہاں غم ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ تین دن تک وہاں کچھ نہیں پکتا لیکن یہاں عجیب رسم ہے جس گھر میں جنازہ ہو جائے لوگ وہی سے بریانیاں اور پلاؤ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں میں نے تو ان عورتوں سے صاف کہہ دیا کہ میں غریب عورت ہوں بیوہ ہوں میری بچی یتیم تھی میرے پاس تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں نادیا مو پر ہاتھ رکھ کر بولی ہاں ہائے شمین تمہیں رسم و رواج کا کچھ خیال ہے یہ سب تو بہت ضروری ہوتا ہے تمہیں کم از کم گھر آئے مہمانوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تم خود سوچو کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو تمہیں کیسا محسوس ہو مجھے اس وقت کچھ نہیں سوچنا یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گئی مجھے کفن دفن والی عورت ڈھوننا تھی جو میری بیٹی کے جنازے کو گسل دے سکے اور کفن میں لپیٹ سکے کیونکہ یہ کام بھی وہ حد طریقے سے کیا جاتا ہے ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا مگر ہر جگہ ڈھوننے کے بعد مجھے کہیں کوئی نہیں ملا میں غم کی ماری گھر واپس آ گئی کچھ عورتیں میری بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں بولیں کہ ہم گسل دے دیں گے لیکن تم دیکھ لینا اس کے جنازے میں تمہیں بہت مشکلات ہوں گی یہ تو مر کر بھی تمہارے لیے بے چینی کا ذریعہ بن گئی ہے مجھے ان عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کی پاکیزگی ہی خود گواہ دی بہرحال میری بیٹی کو گسل دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد جن عورتوں نے گسل دیا وہ باہر آئیں کانو کو ہاتھ لگانے لگیں توبہ توبہ تمہاری بیٹی اگر زندہ بھی رہتی تو کسی کام کی نہ رہتی شمین تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے آم چھوڑ رکھا تھا مجھے تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے آم چھوڑ رکھا تھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بلا وجہ یہ ظلم نہیں ہوا یہ بھی ان لوگوں کو جانتی ہوئی ہوگی جنہوں نے اس کا یہ حال کر کے چھوڑا ہے تم خود سوچو کوئی کسی انجانی لڑکی سے کیوں رہ چلتے الجھے گا میں حیران تھی کہ یہ لوگ مجھے بیوہ سمجھ کر کتنے صفاق ہو گئے ہیں یہی اگر ایک امیر کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو سب لوگ ہم دردیاں جتانے آتے لیکن کیونکہ میں بیوہ تھی میرے پاس دینے کے لیے بریانی اور پلاو نہیں تھا تو ہر کوئی میرے اوپر ہی باتیں کر رہا تھا میں نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا اس سے اللہ پوچھے گا تھوڑی دیر کے بعد محلے کے مرد بھی باہر جمع ہو گئے لیکن سب کی آنکھیں خالی تھی کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں پکا تھا میں باہر آئی تو میں نے ایک ذمہ دار شخص سے بات کرنے کی کوشش کی کہ میری بیٹی کے جنازے کا انتظام کیا جائے بھی رہتا تھا میری بات سن کر ازگر صاحب نے صاف سر ہلا دیا میں آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا شمین جنازہ پڑھانے کا کیوں نہیں سوچ سکتے آپ معصوم مر گئی ہے اب تو بخش دیں اسے ہم تو بخش دیں گے مگر خدا کیسے بخشے گا تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں مدرسے میں جانے والی لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے دیکھو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اس کا بھی تو قصور ہوگا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے چونکہ ازگر صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر بندہ ان کی بات کے ساتھ متفق ہوتا تھا دار آئے تھے وہ سب کے سب کھڑے خاموش تماشائی بنے رہے ازگر صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف منع کر دیا اور باقی لوگ بھی اسی طرح ہمارے گھر سے چلے گئے کیونکہ ظاہر ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے پکا نہیں تھا میں ان کو ہڈی تو دے نہیں سکتی تھی بس اب میں اکیلی رہ گئی تھی لیکن تماشا ختم نہیں ہوا تھا جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا کہ میری بیٹی کفن میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو گھر کے دروازے کے باہر تقریباً چالیس پچاس لوگ جمع تھے ایک میں بھی اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ جا کر مولوی صاحب کو بلا لائے یا میری بیٹی کے کفن دفن کا انتظام کرے غسل تو میں نے اسے دے دیا تھا کفن میں بھی لپیٹ چکی تھی بس اب اسے چار کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے کر جانا تھا لیکن ان ظالموں سے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا یہ سب کے سب بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی بیٹھ کر رونے لگی اپنی بیٹی کو ہی کوسنے لگی کاش میری بیٹی تو دھیان سے جاتی تو آج مجھے اتنی باتیں نہ سننا پڑتی میں یہی باتیں کر ہی رہی تھی کہ باہر سے مجھے شور کی آوازیں سنائی دیں یہ کون ہیں پڑھانے جا رہے ہیں پتہ نہیں کس کو مولوی صاحب نے اطلاع دی تھی مولوی صاحب باہر کھڑے تھے میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے میں بھی باہر گئی میرے دل میں تھوڑی سی امید جاگی مجھے لگا شاید وہ بھی سواب اور گناہ کے چکر میں پڑھ جائیں گے مجھ سے حساب لیں گے کہ تمہاری بیٹی اس حالت کو پہنچی ہی کیوں لیکن ایسا نہیں تھا مولوی صاحب بہت سنجیتا چہرے کے ساتھ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لئے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لئے آئے تھے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ چالیس لوگوں کی جماعت بھی آئی تھی جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے میں انہیں غور غور سے دیکھنے لگی تھی انہوں نے سفید پگڑیاں پہن رکھی تھی اور سفید چولا نماغ کپڑے جنہیں دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت ساف ستھر ماحول سے آئے ہیں ایسا تو کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے محلے میں کوئی ساف ستھر شخص آ جائے یہ غریبوں کا محلہ تھا مگر ان لوگوں کی کپڑے گویا چمک رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ ان کے کپڑوں سے روشنی نکل رہی ہو میرا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ اتنی اچھی جماعت میری بیٹی کا جنازہ پڑھائے گی تو کم از کم اس پر لگنے والے داگ کچھ تو کم ہو جائیں گے میں نے فخر سے ان عورتوں کو دیکھا دیکھ لو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب چالیس لوگوں کو لے کر آئے ہیں ہاں تم نے ہی کچھ روپے پیسے دیے ہوں گے ان کو ان عورتوں نے بجائے میری حوصلہ افضائی کرنے کے مجھے ایک اور تانہ دے مارا پر اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس بھی نہیں آ رہا تھا جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر بہت سارا نور تھا یوں لگتا تھا جیسے میری بیٹی ایک نورانی چہرے والی بہت بزرگ ہستی ہو چہرے پر کوئی غم ہستی ہو چہرے پر کوئی غم نہیں تھا زخموں کے نشان حیرت تنگیز طور پر بہت کم ہو گئے تھے حالانکہ جیسے جیسے لاش اکڑنا شروع ہوتی ہے تو زخم بھی گہرے اور گندے لگنے لگتے ہیں وہ بدنما ہوتے ہیں اور بدبو چھوڑتے ہیں پر میری بیٹی کے وجود سے نہ ہی بدبو آ رہی تھی نہ ہی اور کوئی ایسی نشانی جیسے میں پریشان ہوتی چالیس لوگوں کی اس جماعت نے ہمارے گھر سے میری بیٹی کا جنازہ اٹھایا ساتھ ہی لا الہ الا اللہ کی آوازیں پورے محلے میں گونچنے لگیں میری بیٹی کے جنازے کو پاس ہی گراؤن میں لے جایا گیا محلے کے باقی لوگوں کو بھی اب شرم آ چکی تھی وہ لوگ بھی مولوی صاحب کے پیچھے چلتے گراؤن میں پہنچ گئے میں حیران تو اس بات پر تھی مولوی صاحب کے پاس کوئی مائک یا پھر کوئی سپیکر نہیں تھا لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی اتنی بلند اور خوشنما آواز میں اس آواز کو سنتی ہی رہ گئی تھی میرے دل کو ایک سکون حاصل ہو رہا تھا میرے ذہن میں میری بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ اُبھر رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہو کہ اممہ تم غم نہیں کرو میں سرخرو ہو گئی ہوں تھوڑی دیر کے بعد مجھے محلے میں خاموشی کا احساس ہوا میرے گھر سے سب لوگ جا چکے تھے میں مطمئن ہو گئی تھی میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے مگر وہ مولوی صاحب کون تھے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا پھر مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عائشہ مسجد سے آیا ہوں عائشہ مسجد تو ہمارے پورے علاقے میں ایک ہی تھی بڑی مسجد تھی صرف عید کے دن ہی اس میں زیادہ رش دیکھنے کو ملتا تھا میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ میں جا کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کروں اور ان سے بات کروں کہ انہوں نے میری عزت رکھ لی شکریہ ادا کروں اور ان سے بات کروں کہ انہوں نے میری عزت رکھ لی ورنہ آج کل سب لوگ بس خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں عائشہ مسجد دور تھی میں نے مولوی صاحب کو جا کر کہا بھی نہیں مگر وہ پھر بھی میری بات سننے بغیر ہی میرے گھر آ گئے تھے سب سے زیادہ خوشی اور احساس مجھے اس بات کا تھا کہ مولوی صاحب میرے بلائے بغیر ہی ہمارے گھر آئے تھے میں مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی گھر سے پڑی سی ٹری میں سوغات پکا کر میں عائشہ مسجد کی طرف چل پڑی تھی وہاں پہنچی تو اثر کا وقت ہو چکا تھا اس وقت ایک مولوی صاحب ازان دے رہے تھے میں نے سوچا کہ بس میں انہیں یہ سوغات پیش کروں گی وہ اپنے قریبی بچوں کو بھی کھلا دیں گے اور یوں میری طرف سے شکریہ بھی ادا ہو جائے گا مگر میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ وہاں تو ایک جوان سا لڑکا تھا جو ازان دے رہا تھا میں نے اس لڑکے سے مولوی دیکھا جیسے میں کوئی احمقانہ بات کر رہی ہوں وہ تو ایک ہفتے سے کراچی گئے ہوئے ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ جنازے پڑھائیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس کی بات سن کر میں سخت حیران تھی کیا آپ کے مدرسے میں وہ بچے بھی نہیں کونسا مدرسہ محترمہ یہاں پر تو کوئی مدرسہ نہیں مولوی صاحب یہاں کبھی کبھی واز کرنے آتے ہیں انہوں نے تو آج تک ہم سے نہیں کہا کہ وہ کسی جنازے میں جائیں گے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی تین دن پہلے فوت ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی بیٹی کے جنازے میں آئے ہوں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہے یہ مسجد ہے مدرسہ نہیں یہاں تو چالیس کیا دس بچے بھی پڑھنے نہیں آتے مسجد بڑی ہے پر آپ بھی جانتی ہیں کہ عید میں ہی یہ مسجد کھلتی ہے اور زیادہ رونک ہوتی ہے چونکہ آبادی سے دور ہے زیادہ آبادی سے دور ہے زیادہ لوگ آ نہیں پاتے تو اس وجہ سے یہ تقریباً فیران ہے میں تو یہاں کا سرکاری منتظم ہوں کبھی کبھی یہاں کوئی تقریب یا محفل کروا دیتا ہوں لڑکے کی باتیں میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی پر دماغ میں نہیں جا رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا پھر میرے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ اللہ نے میری بیٹی کی عزت خود رکھی میری بیٹی کا قصور کوئی نہیں تھا میری بیٹی کو برباد کرنے والے لوگوں کو سزا بھی مل گئی لیکن میں اللہ کی اس کام میں چھپی مسلحت کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئے وہ مجھے رائے کے طور پر ضرور بتائیے گا شاید ایک ماں کے دل کو سکون مل جائے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ